رجب میں نہیں بلکہ رمضان میں ہوئی ہے یہاں پر ایک اور چیز جو باعث اختلاف ہے کہ وہ کون سی تاریخ تھی کچھ لوگوں نے کچھ مورخین نے کہا ہے جیسا کہ رحمت اللہ العالمین میں ہے کہ یہ رمضان کی ساتھ تاریخ تھی کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ سترہ یا اٹھرہ رمضان مبارک کی تاریخ تھی لیکن صحیح بات کیا ہے صحیح اور درست بات اس تعلق سے یہ ہے کہ قرآن کی پہلی وحی جو نازل ہوئی شب قدر میں یہ دراصل ایک کیسویں تاریخ تھی ایک کیسویں شب قدر تھی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی سیرت نگار یا تاریخ داں ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی ہے یہ سوموار کے دن ملی ہے سارے سیرت نگار اس پر متفق ہیں کہ وہ دوشمبہ کا دن یعنی سوموار کا دن تھا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر اپنی حدیث میں فرمایا ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا اس جواب کا ایک حصہ یہ بھی ہے زاک یومن ولدت فیہی ویومن بعست فیہی او انزل علیہ فیہی کہ میں اس لئے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن مجھے نبی بنایا گیا میرے اوپر قرآن کا نزول ہوا اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا بعض حدیث میں ہے کہ میں اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ بندوں کی اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو جو روزہ رکھتے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائش سوموار ہی کے دن ہوئی آپ نبی بھی اسی دن بنائے گئے جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کے نبی بنائے جانے کا دن سوموار ہے تو جب ہم کیلینڈر اور جنتری پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس سال میں سوموار کن کن تاریخوں میں آیا رمضان کے جو دن تھے کون کون سا دن سوموار کا تھا اور سوموار میں کون سا روزہ پڑا تھا تو پتا چلتا ہے کہ شب قدر میں جو تاریخیں ہیں ان میں سوموار کا دن اکیسمی تاریخ کو آتا ہے اسے بات تیہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ سوموار ہی کے دن نبی بنائے گئے تو ظاہر سی بات ہے لیلت القدر وہ آخری دہے میں ہے اور آخری دہے میں جو سوموار آیا ہے وہ اکیس تاریخ کو ہے اس لیے بات مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہے کہ آپ کو جس تاریخ میں نبی بنایا گیا وہ رمضان المبارک کی اکیسمی تاریخ تھی وہ نہ سات تھی نہ سترہ تھی نہ اٹھارہ تھی بلکہ شب قدر لیلت القدر یعنی اکیسمی تاریخ چل رہی تھی اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں اور آپ کو نبی بنا دیا گیا